مرے آقا جد و روانہ ہوئے نا تے اسامہ بن زید انہا اپنے پچھے بٹھا لیا جس اسلام دیاں گلہ میں کرنا اوہ اسلام اہل غلام تے لونڈی تے پتر تے ساہ قریشی تے آشمی تھلے چل رہے تے اسامہ بن زید نوجوان بڑھے سا آبا تھلے چل رہے چٹیاں داڑیاں تے نوجوان حضور ننال بٹھا لیا کس نے اتراز کی تا انہاں گا لگ لیج میں جیڑی کر لگا ہوئے اس دوران اسامہ بن زید نبی علیہ السلام دے مبارک کننچ کوئی گل کی تھی حضور نے اونٹنی دی نکیل کھچ لی اونٹنی رک گئی اسامہ بن زید اونٹنی دو تھلے آگئے چلے گئے ان قریب والے صحابہ نو تے سمجھ آگئی کہ حضور اسامہ بن زید واسطے سواری رکی لیکن جڑے دور سننا انہوں نے نہیں پتا چلے ایک لکھ چوی ہزار بندہ تظاہر ہے وہ پچھلے نوی نہ سمجھ آئی صحابات نے سمجھا کہ اتھے کوئی خاص حکم نازل ہونڈ لگا ہے کہ رسول اللہ دا آخری مبارک آج جے اتھے کوئی خاص حکم لیکن اس جا غلام افتسو اسودو اس دوران ایک نوجہ غلام آیا رنگ گندمی ناک چپٹی ہوئی تو یمن دے لوگ ہوندے بڑے سونے فَقَالَ أَحْلُ الْيَمَنِ اِنَّمَا حُبِسْنَا لِحَازَ یمن دے کچھ لوگوں دے موں بے جو گل نکڑ گئی کہ ہمیں اس کے لئے روکا گیا اور سننا جنہاں گل بس اتنی گل ہوئی حضور دے بارے کوئی گل نہیں کی تھی حضور دی پسند نو نا پسند کیتا تو جنہ صدیق اکبر دا دور آیا نا تو جنہ لوگوں نے کیسی نا اِنَّمَا حُبِسْنَا لِحَازَ طبقات ابن سادج موجودے سب تو پہلے کافر ہوئے کافر ہوگئے کیوں اس واسطے کیوں نہ حضور دی پسند نو نا پسند کیتا رب العالمین نے فرمایا جیڑا میرے حبیب دی پسند نو نا پسند کرے اُدھا ایمان ویسا نو کوئی نہیں پسند جاؤ جیڑا حضور دی خالی پسند نو نا پسند کرے اُدھا نہیں بچ سکتا جیڑا حضور دی عزت قانون نو کارا کائندہ رہے آساڑی قوم نو جو سمجھانتی لوڑے اے گلے جو نہیں سمجھانا رہی بات ہے اسے واسطے ڈی چاک میں کیسی ریڈ زون کائنات اچھک ہوئے اوہ دربارے رسالت ہے بس ریڈ زون اچھک ہوئے اوہ حضور دا دربارے بس اور کوئی کائنات اچھا ریڈ زون کوئی نہیں ایتھی رب نے فرمایا اچھی آواز نہیں کرنے ایتھی رب نے فرمایا میرے حبیب دے گھر کھانا پک رہے ہوئے تو گھر وال بھی نہیں ویکھنا غیرہ ناظرینہ انہا انہا دمانہ تیم کھانے دا تیم ہوئے تو میرے نبی دے گھر وال بھی نہیں ویکھنا ایتھ رب نے منعید فرمایا ریڈ زون فرمایا جاتھ وہ کھانا کھا چکے تو لا مستان سینہ لے حدیث گل کرن دی بھی اجازت کوئی دو دو فٹ دیا زبانہ لوگ کھولن دے فیر سانو کون مولانا علکی بات